دلی میں بی جے پی مکھیالے میں کام کرنے والے کرمچاریوں کے اچھے دن آگئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پردھان منطری نرین موڈی ہاں شام پانچ بجے ان کرمچاریوں سے ملیں گے موڈی قریب دو گھنٹے تک ان کرمچاریوں سے ملاقات کریں گے اور ان کرمچاریوں کو تین مہینے کا بونس دیا جائے گا بی جے پی ایڈکوارٹرز میں کام کرنے والے آفیس سٹاف صفائی کرمچاری پی اے پی ایس اور کمپیوٹر آپریٹر کو ملا کر قریب سو کرمچاری ہیں موڈی سبھی کو جیت کا تحفہ دیں گے تو نریندر موڈی کے پردھان منطری بنتے ہی بی جے پی کرمچاریوں کے اچھے دن آگئے ہیں انہیں تحفہ ملے گا تحفہ تین مہینے کے بونس کے طور پر دیا جائے گا وہیں موڈی سرکار نے فیصلوں میں تیزی لانے کی اور قدم اٹھانے شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی کی خبر کے مطابق اب جی او ایم اور ای جی او ایم کی ویوستہ ختم ہو گئی ہے اب ہر منطری اپنے ویباہ کے فیصلے کے لیے آزاد ہوں گے اور اس کی ذمہ داری بھی انہی کے سر ہوں گی موڈی سرکار نے پوروورتی منموہن سرکار کے دوران اپنائی گئی نیدیوں کی چھایا سے ہٹنے کی شروعات کر دی ہے اس کے تہت نئی سرکار نے سبھی تیس منطری سموہ اور اچھا دھکار پرابط منطری سموہوں کو بھنگ کر دیا ہے اس کی جگہ اب سمبندیت منطرالیوں کو سیدھے فیصلے لینے کو کہا گیا ہے موڈی سرکار نے اچھا دھکار پرابط نو منطری سموہ اور اکیس منطری سموہ کو بھنگ کرنے کے فیصلے کے پیچھے تیزی سے فیصلے لینے اور جوابتے ہی تیہ کرنے کو وجہ بتایا ہے پردھان منتری کاریالے کی طرف سے یہ ساف کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی طرح کی مشکل پیدا ہوگی تو کیبنیٹ سچی والے اور پی اموں کی طرف سے پرکریا کو پوری کرنے میں مدد دی جائے گی آج کی دنیا میں جو مدے ہیں وہ مدے اتنے سنگین رہتے ہیں اور ان کا ایک منترالے سے نہیں کئی منترالوں سے لینا دینا رہتا ہے بھلے ہی کانگریس کا دعویٰ ہو کہ منموہن سرکار سب کی رائے سے بہتر فیصلے کرتی تھی لیکن موڈی سرکار اس سے اتفاق نہیں رکھتی UPA2 کی سرکار میں EGOM کے پاس کیبنیٹ کی طرز پر فیصلے لینے کا ادھکار تھا لیکن اب اچھا ادھکار پرابت منتری سموہ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ ویوستہ بھی پیتے دنوں کی بات ہو گئی ہے اس بیچ پردھان منتری نے منگلوار کو سبھی سچیوں کی بیٹھک بلائی ہے جس میں موڈی ہر سچیو سے ان کے منترالے کا روڈ میپ مانگیں گے پردھان منتری منتریوں کی طرح ہی منترالےوں کے سچیوں سے بھی ان کے سو دن کے کامکاج کا ایجنڈا طلب کر سکتے ہیں اس سے پہلے سوموار کو شام چھے بجے کیبنیٹ کی بیٹھک ہونی ہے اور اس میں موڈی سرکار جمہو کشمیر سمیت کئی اہم مدتوں پر فیصلہ کر سکتی ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز ایک بار پھر سے اسی خبر پر آتے ہیں جس میں ہم نے بتایا تھا کہ لوگ سبا چناؤں میں بمپر جیت کے بعد بی جے پی اپنے کارکاتاؤں کو بونس دینے جا رہی ہے پارٹی نے ان کارکاتاؤں کو بونس دینے کا فصلہ کیا ہے لوگ جو چناؤں کے دوران بی جے پی کے لیے دن رات کام کر رہے تھے میں سیوگی راکیش کمار سنگھ مرسات میں موجود ہیں راکیش مجھے بتائیے بی جے پی کرمچاریوں کا ریاکشن کیا ہے جنہیں بونس ملنے جا رہا ہے تکیہ راست پردہان منتری بننے کے بعد نریندر مہدی پہلی بار بی جے پی کے راستی مکھیالہ اگارہ شکاروڈ پہنچ رہے ہیں اور قریب پانچ بجے ہاں پر پہنچیں گے اور بی جے پی کاریالے کے سنگٹھن کے عدھکاریوں کے ساتھ ساتھ پارٹی کے ان کرمچاریوں اور عدھکاریوں سے ملیں گے جو کی چناؤں میں دین رات ایک کی ہوئے تھے اور جس طرح سے انہیں تین مہینے کا بونس دینے کا اعلان ہوا ہے اور انہیں ابھار بیک کیا جا گا یاد دلانا چاہوں گا 1996 کی جب باجپہی کے نتیتوں میں NDA سرکار آئی تھی تو باجپہی جی بھی 11 سکاروڈ پہنچے تھے اور یہاں کے کرمچاریوں کو ابھار بیک کیا تھا اب نریندر موڈی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پر راستی ادھکش راجنہ سے موجود رہیں گے اور صاحب طور پر کارل کرتاؤں کو جو پارٹی سنگٹن میں لگتار جڑے رہے ہیں اور چناؤں میں جس طرح سے انہیں دین رات ایک کیا ہے اس کو لے کر انہیں دھنیواد دیا جائے گا شلیو راکش عمر سنگھ بہت شکریہ آپ کا تو بی جے پی کرمچاریوں کے اچھے دن تو آ گئے لیکن عام جنتہ کا کیا موڈی سرکار یو پی اے کی نیتیوں سے علاقے توبہ کرتی دیکھ رہی ہے ایک نیتی ایسی بھی ہے جو جاری ہے ڈیزل کے دام میں ماسک بڑھوتری کی نیتی ایاز سے ڈیزل پرتی لیٹر پچاس پیسے مہنگا ہو گیا ہے نئی دریں آدھی راہ سے لاغو ہو گئی ہیں ڈلی میں ڈیزل ستاون روپے ٹھائیس پیسے ملے گا ممبائی میں پیسٹھ روپے چوراسی پیسے چنہائی میں ایک سٹھ روپے اکیس پیسے کلکاتا میں ایک سٹھ روپے ستانبے پیسے ڈیزل مل رہا ہے